اسلام علیکم میں ہوں دانیا خان آپ دیکھ رہے فضور ڈاک ناظرین جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بکرائی دانے والی ہے اس بکرائی میں کیا بچے کیا بڑے ہر انسان اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے اور اس کی خدمت کرتا ہے تو اسی سیسلے میں آج ہم نے اپنے پروگرام میں جانوروں کے ڈاکٹر کو بلائے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ ڈاکٹر ہیں میں ناغن چرنگی پر پکوڑے لگاتا ہوں تیرا دماغ خراب ہے اوکے 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 اچھا اب ہمیں یہ بتا ہے کہ آپ کو دو سو تین سو روپے لینے چاہیے وہاں آپ ہزاروں روپے لے لیتے ہیں یہ قربانی کے جانور جس کے اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا آپ اتنے پیسے کیوں لیتے ہیں لوگوں سے جبکہ وہ تو قربانی کے جانور ہے دیکھو میاں بات پتہ کیا ہے اگر تمہیں بڑے سے بیل کی لات پڑے رہا تو تمہیں اندازہ ہو کہ بندہ زیادہ پیسے کیوں لیتے ہیں اب پرسو چوتھ کی بات ہے میرے برابر میں مدن میاں رہتے ہیں انہوں نے مجھے بلائے کہ بڑا ہماری بیل کا سنگھ ٹڑا ہو گا اس کو سیدھا تو کر دو لیکن کرو اللہ مارک کرے اللہ جھوٹ نہ بلوائے اس کا سنگھ سیدھا کرنے کرنے وہ اس نے ہمارے کیا 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 کوٹا کر دیا پوچھو مک نای پوچھ رہا نیا ہم چھے ڈاکٹر ہم ہمیں یہ بیدا ہوں کہ آپ جس ان کے کس سٹے کو ڈاکٹر ہے ہم مکمل بڑی ڈاکٹر میں جس طرح وجہ بڑی مساجد ہوتا ہے اس طرح ہم مکمل بڑی ڈاکٹر میں بچے گھرے گھرے پیپڑے کپوے دکٹریں ہوں ہاں مجھے بتائیں کہ آپ کا فون بج رہا ہے ہاں معلوم ہے مہارا نہیں ہوں میں ہلو اچھا دیکھو بیٹا 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 اچھا اچھو کی پھوکے لکل جاتی ہے اور ایک نا ایک دن تا یہ ہونے ہی تھا اس کے بکرہ کے بعد بھی زیبا ہونے تھا وہ بیٹا 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 میں یہ بولوں گا آئی ایم سوری ایم سوری کون مر گئے میرا مریض تھا بکرا اللہ اللہ کا ماف کرے اتنا تن کر کے رکھا ہوا تھا اس نے جہاں دیکھو بھے بھے اللہ نے میری دعا سل لی مر گیا آپ کا فون بج رہا ہاں 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 نہیں نہیں ہاں نہیں نہیں یہ کھنڈ پسی نہ رہا ہے سانسر گروہ کیا ہے ان کے ملک 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 آپ آپ اب ایک کام کریں ڈالڈی سے اس کو زبا کریں اور ڈھےپڑے اور کلیجی اور گھر دیں پکا کے مجھے بھیجے پوراں بھیجے پر نہیں نہیں پریشان نہیں ہوئے آپ سمجھے آپ کی قرباطی اللہ نے بکرہ سے پہلے قبول کر لی کو غریب کھائے گا آپ کو دعا دے گا آپ کی قرباطی قبول ہو گئی آپ بھیجے پکا کے اور نان بھیجیے گا پیپسی چلے گی پیپسی ساتھ بھیجیے گا یہ آپ قربانی کے جاندروں کی یہ خدمت کر رہا آپ کے دل میں اتنا سا بھی درد نہیں ہے کچھ تو خدا کا خوف کریں ایک سیکنڈ ہاں اہلو کیا بڑا دیکھو بڑا کیا تمہارے مامو کے دنبے کے سریعہ باہر لکھلا ہے نہیں دیکھو بڑا اس گرمی میں تو اچھے اچھو کا سریعہ باہر لکھلا آتا ہے وہ تو پھر بھی تمہارے مامو کا دنبہ تھا دیکھو ہوتا ہے سردیوں میں جو سریعہ ہوتا ہے وہ سکڑ جاتا ہے گرمیوں میں بہار آ جاتا ہے نہیں بیٹے بیٹے میں میں ہزاروں روپے میں بھی نہیں کر سکتا تمہیں کام کرو ویلڈنگ والا ہے ویلڈنگ والے کو بلا کے لیا وہ تمہارے وہ تمہارے مامو کے دنبے کا سریعہ لکال دے گا بیٹے میں ہزاروں روپے میں بھی نہیں کر سکتا بیٹے بیٹے آپ ویلڈنگ والے کو بلا کے کروال ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹے 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 آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ڈاکٹر کیسے بنے ہاں گوڑ کوسٹن حالکہ مجھے آپ کے سوال کے جواب کے لیے ہزار روپے لینا چاہیتا ہے برا لکھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں میری خاندانی کوتیا تھی ایک ساتھ دن بچے دیئے اب یار محلت ہوتا ہے کہ یہ ایک ساتھ جب دن بچے دے سکتی ہے تو میرے ڈاکٹر کیوں نہیں بچ سکتا وہ بھی جان روکا معلوم ہاں ہاں ہاں话 ہم nobody ہیں mani امر ی ұ ڤ ہے اگر اس کے دورات مجھے چھیک آگئی اور اس کے پیٹ میں کینچی رہ گئی تو اس میں میرا کیا کا سون ہے اب آپ گالی بہت دیجئے آپ گالی بہت دیجئے میں کچھ نہیں کر سکتا یہ سب کیوں کرتے ہیں آپ میں آپ کو ایک بہا بتاؤ اگر ایک سیکنڈ دیکھیں دیکھیں آپ گالی بہت دیجئے آپ میں تنگ آ چکا ہوں آپ گالی بہت دیجئے بیگم طلب دی آپ کی اپریشن کرنا پڑے گا نہیں جانب میں جانوروں کو ڈاکٹر ہوں آپ کی بیگم کا تو میرا مطلب انسانوں کا ڈاکٹر نہیں ہو آپ نے غلط نمبر ڈائل کیا ہاں نہیں نہیں جناب جناب میں جانوروں کو ڈارو آپ اپنی بیگم کو کئی آس پاس کلینک ہوگی نا وہاں پہ اپنی بیگم کو دکھائیں ہاں ٹھیک ہے اللہ ابھی تک گرفتار نہیں ہو آپ ہو جانا چاہیے تھا کب سے کب دن میں لوگوں کی آٹھ دفعہ گالیاں کھانے سے بہتر ہی میری تھا کہ جیل میں تین وقت کا کھادہ کھا لیتے سکود سے اس مہنگائی سے تو جان چھوڑ دیتی میں نے کہا آپ کو فضول باتیں مت کریں آپ جا سکتے ہیں ایک سیکرڈ ایک سیکرڈ ہلو کیا باہر کھڑے ہوئے لوگ ماننے کے لیے تمہارا پاس کوئی اور راستہ آئے جارے کا میں ابھی سب کو بتاتا ہوں تو ناظرین آپ نے بہت خیار رکھی گا اس امید کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے تو پلیز دکھاوئے کہ قربانی نہ کرے گا اللہ پاک ہم سب پہ اپنا خاص کرم رکھیں اللہ حافظ